موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز بدرگو اور عزیز ساتھیو خصوصاً نوجوان دوستو آج یہ چینلز کے ذریعے آپ کو یہ اہم اطلاع دی جا رہی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بتیسوہ عزیم و شان جشن میلاد رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ محفلِ ناد شریف انشاءاللہ اٹھاویس سپٹمبر بروزِ ہفتہ بعد نمازِ شام میدان جامع مزید امبر پیٹ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا حضرات آپ جانتے ہیں کہ سرزمینِ جامع مزید امبر پیٹ میں پینتیس سال سے انتہائی عظیمی شان پیمانے پر حضرِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت با سعادت منائی جاتی ہے اس مقدس جلسے کی نگرانی نقیبِ ملت الہاج بیرسٹر عصر الدین عویسی صاحب صدر کلہین منلی ستحات المسلمین وہ موزیس رکن پارلیمنٹ فرماتے ہیں اس جلسے کو انشاءاللہ اس سال عرضِ دکن کے ممتاز علماءِ کرام اور مشاہدِ عزام جن میں زیاءِ ملت حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید زیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ حضرت مولانا احسن بن محمد الحمومی صاحب قبلہ خطیب شاہی مجید باقیامہ حضرت مولانا سید زہر الدین صوفی صاحب سجادہ نشین صوفی آزم حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب کامل جامع نظامیہ کے علاوہ قلہ مجلس اتحاد مسلمین کے مقتمد عمومی وصاب خرکن اسمبلی یا خودپورا علی جناب الحاج سید احمد پاشا خادری صاحب اس جلسے کو مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ناپکا حضرات نا شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سماعت اور بسارت کا بہتن انتظام کیا گیا آئے خصوصا معزز خواتین کے لیے پردے کا علاہدہ انتظام کیا گیا آئے میں ان چینلز کے ذریعے آمد المسلمین سے تمام برادران ملت اسلامیہ سے بار بار یہی خواہش کروں گا کہ آپ اٹھاویس سپٹمبر بروز ہفتہ بعد نماز شاہ میدان جامع مزید امبر پہ ٹھیک نو بجے تشریف لائیے جلد سے ایک آغاز ہو جائے گا حضرات آپ کا معلوم ہے حدیث شریف ہے کہ جہاں پر اللہ اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے لیکن جہاں پر میلاد مبارک کا ذکر ہو وہاں پر رحمت اور نوازشوں کا کیا کہنا بہت بابرکت جلسہ ہے پینتیس سال سے یہ جلسہ مناخت کیا جا رہا ہے جلسہ مناخت کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ولادت باسعادت کی فضیلت کو حاصل کریں وہیں علماء اکرام اور مشایق ازام کی تخاریش سے اصلاح معاشرہ کے لئے کوشش کریں تو میں برادران ملت اسلامیہ سے عدبا درخواست کرتا ہوں خصوصا نوجوانوں سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور بہ ضرور جلسے میں تشریف لائیے صحاب دارین حاصل کیجئے اور ملی اتحاد کا ثبوت دیجئے آپ جانتے ہیں کہ آج ملک میں وقف ترمیمی بل کے تعلق سے کافی گربڑ مچی ہوئی ہے انشاء اللہ علماء کرام اور خصوصا نخیب ملت اس تعلق سے بھی روشتی ڈالیں گے تو اس خصوص میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہزاروں کی تیدات میں جلسے میں تشریف لائیے اور جلسے کو کامیاب بنائیے اور انشاء اللہ 35 سپٹمبر کو بعد نماز شاہ ایک عظیم شان محفل ناشری فین قاد عمل میں آ رہا ہے مخامی ناطقہ حضرات کے علاوہ بمبئی سے مشہور معروف ناطقہ جناب محمد رمضان رضا صاحب قبلہ بھی تشریف لان رہے ہیں تو میں اٹھائیس تاریخ اور ونتیس تاریخ کو جلسہ اور محفل ناشریف میں شرکت کی اپیل کرتا ہوں ایک خاص بات آپ نوٹ فرمال لیں خدا نہ خاص تھا اگر بارش ہوئی تو جام مسجد امر پیٹ بہت بڑی مسجد ہے انشاء اللہ وہاں پر سینکھڑو لوگ آ کر جلسہ سامات فرما سکتے ہیں بارش بھی اگر ہوں گی تو آپ بارش سے بلکل نہیں گھبرانا برابر جلسے میں آئیے اور صحابدار حاصل کیجئے وما علینا اللہ بلاخ موسیقی موسیقی